اور سپر پاور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف نیوکلو ایسٹرز کین میں بات کرتا کیونکہ اصل سپر پاور کیا ہے یہ جو ایز ایک ایم سی سکوئر نکالا آئنسٹائن میں تو ادھر سے نکالا تھا نا جی تو پہلی آیت کیا تھی آرے حرامی عجد ملپی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی اللہ 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 محمد الرسول اللہ بھی نہیں تھی حالانکہ اصل سے ابتک اللہ نے اپنا نام اپنے حبیب کے نام سے جوڑ دیا لیکن پہلی وحی کیا تھی یہ وحی وحی ہے جو ہم پندرہ سو سال سے بھول چکے ہیں وہ کیا ہے تمام امت مسلمہ کی سوال کی وجہ کیا ہے اس وحی بے عمل نہ کرنا اور اس کو بھول جانا وہ کیا ہے اقراب اقراب اس میں بھول جانا قسم قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ قلم کی بھی اٹھاتا ہے نون والقلم میں ومائز درون قسم ہے قلم کی اور جو لکتے ہیں اس آیت نے میری بھی زندگی بدلی جناب جرمن صاحب تردیعظم نے پاکستان کیلئے ایک خواب دیکھا یہاں سے دنیا دنیا کو ڈریکشن ملے گی اگر دنیا نے دیکھنا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور انسان کیا ہوتا ہے اور انسانوں کا معاشرہ کیا ہوتا ہے مدنی ریاست کیا ہوتی ہے تو قیدیعظم نے وہ خواب دکھایا تھا سن سنتالیس میں بھی دکھایا اور تالیس میں بھی دکھایا سن بیالیس میں بھی دکھایا چالیس میں بھی دکھایا اور مرنے سے پہلے زیارت میں بھی دکھایا اور سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قادیعظم محمد علی جناہ نے ایک تفاہ سن چالیس میں جب قرآداد پاس ہوئی مجھے مجھے فخر ہے اس میں رہا تھا کہ شمردہ کرتا ہوں جب پاس ہوئی آپ کے مذہروں کی طرح میرا دادا پیر محمد صاحبی پیر محمد خان وہ بھی ادھری تھے قرآداد علیہ حور جب پاس ہو رہی تھی میری لیڈر عمران خان صاحب کے والد محترم اکرام اللہ خان یادی صاحب وہ بھی ادھری تھے کہ آپ کبھی برکے ادھری ہوں گے کہ جب قادیعظم نے قرآداد علیہ حور پاس کی تھی ٹھیک دو سال بعد ان سے پوچھا گیا کہ قائد آپ کیا بنانا چاہتے ہیں کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا تو اپنے بچوں سے وہ جو ان کے عام تھے جو ان کی طاقت ہی آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچوں سے انہوں نے فرمایا سٹوڈنٹ سے سپیچ کرتے ہوئے کہ مجھ سے ایک سر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا میں کون ہوگا ہوں اس طرز حکمرانی کا فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ تو تیرہ چودہ سو سال پہلے قرآن میں ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے دا قیامت موجود رہے گا واللہ ہم نے عمل نہیں کیا سچ بولیں ہم نے عمل نہیں کیا اگر ہم نے عمل کیا ہوتا آج ہماری بچیاں بیچو رہے جو نیلام نہ ہو رہی ہوتے جو بچوں سے جو بچوں سے لوگ جو ہیں اسلام کے اسلام کے جو قلعے ہیں مدرسوں میں ہماری سکولوں میں ہماری بزاروں میں ہماری گھروں میں نہ ہماری بچے نہ ہماری بچیاں محبوظ ہیں کیونکہ قرآن پہ نہیں چلایا میرے بھائی حالانکہ اس عیوان کو یہ عزاز حاصل ہے الحمدللہ جب اس پاکستان پہ مشکل وقت آیا یہاں سے سٹرنگٹ ملی ہے اس عیوان سے باوجود تمام بدنامیوں کے جو ہم نے خود بھی کمائی ہیں لیکن کچھ غیروں سے بھی ملی ہیں اس عیوان سے اس ناچیز کے ہاتھ پورے عیوان نے قراردات پاس کی وہ کیا تھی کہ اسلام کے مطابق ہمارے بچے بچے اس ریب کرنے والوں کو آپ سرعام پھانسی دیں اس عیوان کی مورد تصدیق اس پہ سبت ہے عمل چاہے جب بھی ہو جب بھی ہمیں ایمانی طاقت پیدا ہوگی تھوڑی سی بڑے گی تھوڑی سی غیرت زیادہ ہوگی وہ کیا علامہ نے فرمایا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں یہ وہ جذبہ تھا یہ وہ جذبہ تھا جب حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں خیبر کو فتح کیا تھا یہ وہ جذبہ تھا یہ اس میں بھی تھا یہ گرنل شیر میں بھی تھا یہ محمد بن قاسم میں بھی تھا یہ سلطان محمود غزبی میں بھی تھا جب سومنات کو پاش پاش کیا لیکن آج ہم ان راستوں کو تھوڑے سے بھول گئے ہیں آج میری یہ صدا آج میری یہ ریکویس آج میری یہ فوریاد اسی دیئے ہیں تھوڑا ستارے بھی لوں میں اسفیقہ تھوڑا سا جو تھوڑا بہت سمجھا وہ یہی ہے کہ نہیں چلا سکے آج ہم بڑا رہو ہوتے ہیں آج بجٹ پہ اشاریہ دیتے ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن اصل چیز پہ کوئی نہیں آتا جو میں رو رہا ہوں آٹھ ہوا سال ہے میرا میرے دوست مسلمان کے بھی ادھر بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ پرانے ساتھی بیٹھے ہیں ران صاحب بھی بیٹھے جو پچھلے سیشن میں بھی تھے ایوان میں بھی تھے پچھلے پانچ سال ان کو پتا ہوگا میں ہر بجٹ سپیش میں یہ رونا روتا ہوں کہ سعودی نظام سے نکلو خدا کے بندو تب ہی اس بجٹ کا اصل سمراتوں میں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا سورہ بقرہ میں آپ تیسرا پارہ اٹھا کے دیکھ لیں اللہ فرماتا ہے مفہوم یہ ہے تیار ہو جاؤ اگر سعود کرو گے نا مفہومت تیار ہو جاؤ میرے اور میرے حبیب سے لڑنے کے لئے ہے آپ میں سکت چطرالی صاحب ہے آپ میں سکت